بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا إلا أولیاء الله لا خوف عليه اور مجھے لئے اور مجھے لئے موسیقی 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 چنگی ہا یا مندی ہاں عجدی کل نہیں راجنی آرہ عجدی کل نہیں راجنی آرہ عجدی کل نہیں راجنی آرہ چنگی ہا یا مندی ہاں صاحب تیری مندی ہاں صاحب تیری مندی ہاں عجدی ہا یا مندی ہاں ساجن میری اکھ وچ بس دا ساجن میری اکھ وچ بس دا عجدی کل نہیں راجنی آرہ چنگی ہا یا مندی ہاں صاحب تیری مندی ہاں جنگی ہا یا مندی ہاں صاحب تیری مندی ہاں جنگی ہا یا مندی ہاں کہے حسین کہے حسین فقیر سیندہ کہے حسین فقیر سیندہ چنگی ہا یا مندی ہاں صاحب تیری مندی ہاں صاحب تیری مندی ہاں چنگی ہاں یا مندی ہاں صاحب تیری مندی ہاں علماء اکرام اور معزز حاضرین سامین مہمان خصوصی حضرت امام بری سجادہ نشین اور جملہ حاضرین و سامین اکرام مفتی صاحب نے آئیت پڑی تھی فَلَنَتْ عَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ یہ انہوں نے آئیت پڑی تھی میں اس میں تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَتْ جس کو اللہ ہدایت دے گا اسے ہی ہدایت ملے گی اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ ہی دے رہے ہیں اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ سے ہدایت کیسے لے رہی ہے اللہ تک تو ہماری رسکی نہیں ہے پہنچ نہیں ہے تو پھر اللہ سے ہدایت کیسے لے رہی ہے کوئی لے سکتا ہے کیسے لے رہی ہے وہ بتا سکتا ہے اللہ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب جس خدا کا آپ فرما رہے ہیں کہیں کوئی نشان کہیں کوئی تھوڑا بہت کوئی تو آپ نے فرمایا اوہ بھئی دیکھتے مجھے جاؤ مانتے اسے جاؤ اب پندرہ سو سال سے خدا کو دیکھا ہے کیسے لیکن کس طرح مان رہے ہیں اور کس کے کہنے پر مان رہے ہیں تو ہدایت کیسے ملے گی پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَيْيُدْلِلُ بڑی غور طلب بات ہے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَا جس کو اللہ گمراہ کر دے جس کو اللہ وہ ولی اور مرشد تک نہیں پہنچ پائے گا اس کا مطلب اللہ نے ہدایت ہی ولی اور مرشد میں رکھ دیئے جو اللہ کی ہدایت ہے وہ ولی اور مرشد میں رکھ دیئے یہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں ولی اور مرشد کا لفظ یہ دونوں قرآن کے نام ہیں ہم نے خود سے نہیں بنایا وہاں مرشد طلب ہو یہ اللہ کا دیا ولی بھی اللہ دیتا ہے مرشد بھی اللہ دیتا ہے اور دیتا اس کو ہے جس کو اللہ کنفرم کر دیتا ہے کہ اسی کو میری ہدایت ہے رس تو اس کو ولی اور مرشد مل جاتا ہے اور جس کو ولی اور مرشد اللہ نہیں دیتا دیتا وہی ہے تو جب دیتا نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کے بغیر وہ گمرہ وہ جو آپ کی آیت ہے میں اس کو اور نوے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر کی ہے قرآن پاک میں یہ ایک جگہ پہ یہ ہو جائے تو وہی بہت بڑا عزاز ہے تو نوے جگہ پہ بار بار ولی کا ذکر بار بار ولایت کا ذکر کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِي وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِسَى وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْيَاس میرے نبی ذرا عبراہیم کی باتیں تو سنائیں لوگوں کو ان کا حال تو اپنی امت کو سنائیں ان کا ذکر تو کریں کس طرح انہیں آنکھ میں پھینکا کس طرح آنکھ ظاہر ہوگی یہ باتیں سنائیں ان کو کس طرح موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا یہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کا بتائیں وہ کس طرح مردوں کو بٹھا دیتے تھے وہ کس طرح کھوڑوں کو دھم کرتے تھے ہاتھ پیرتے تھے مسیح کا مطلب ہاتھ پیرنے والا وہ صحیح ہو جاتے تھے اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے اثاؤں کو کھڑا کرتے تو جب نہانے کی گسل کی ضرورت ہوتی وہ پانی کا فوارہ اس سے نکل آتا تھا اور وہ اجتہابی بندہ تھا یہ باتیں لوگوں کو اس لئے سنائی جائیں تاکہ لوگوں میں وہ ان کی محبت پیدا ہو کشش پیدا ہو لوگ ان کے پاس جائیں ان کی باتیں سنایا کریں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور کسی کا نہیں کرنا چاہیے اب اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اور کہہ بھی کس طرح ہے جو سید المرسلین ہے امام الانبیاء اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ ذرا ان کی باتیں تو سنائیں اب مرتبے میں سرکار کا زیادہ مقام ہے یا حضرت مریم کا زیادہ مقام ہے مریم کا بھی فرمایا بسکر فیل کتاب مریم مریم نبی نہیں تھی وہ ولایق کے مرتبے تھی اس کا مطلب ہے ولیوں کا ذکر کرنا اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا خدا تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور سربر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ہے ایک بات یہ ہم ایسے نہیں ان کی باتیں کرتے یہ اللہ نے لگایا ہوا ہے ان کی باتیں سنائیں ان کا ذکر کریں کیوں کیا مطلب باتیں سنانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے دل میں ان کی محبت ہوگی ان کے پاس جائیں گے بار بار جائیں گے ان جیسا حال بلا لیں گے تو پھر میں اپنا درار ادا کروں تو یہ میں انہوں نے جو آیت بڑی سی اس کے ساتھ میں نے لگا کے کیا دوسرا یہ ہے کہ آج کیونکہ بزرگا ندین کے عراس ہیں عرصوں کے ایام ہیں اللہ کا حکم بھی ہے نبی پاک کی سنت بھی ہے اہل اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا تو شاہ صاحب یہ فرما رہے تھے امام حسین کا ذکر ہوتا ہے امام حسن کا ذکر کیوں نہیں ہوتا حسین کا ذکر ہی حسن کا بیچ میں آجاتا ہے میں ایک ہی بات سناؤں گا اور یہ گھر وہ گھر ہے یہ گھر وہ گھر ہے اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں نماز اللہ کی ہے اللہ کہتا ہے میری طرف دیان رکھنا ہی ضرورت نہیں کرنا اگر کرو گے حکم خراب ہو جائے گا لیکن کیا بات ہے کہ نماز میں سرکار اللہ کی نماز پڑھتے تھے لیکن سنبھالتے نماز میں دونوں شہداد ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اٹھا لیتے تھے نماز پڑھتے ہوئے گود میں بٹھا لیتے تھے اگر سرکار رکو میں ہوتے وہ چھلاک لگا کے اوپر بیٹھ جاتے ایک سیحبی نے پکڑنا چاہتا اس سرکار رکو میں گئے ہوئے تھے فرمایا مت رکو آنے دو حسین کو میرے اوپر آنے دو یہ نماز اللہ کی ہو رہی ہے اور نماز میں حسین کو حسن کو بلائے جا رہا ہے یہ کس قسم کے شہدادیں ہیں حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار چاروں زانوں پہ چل رہے ہیں اور دونوں شہدادیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے سے حضور فرماتے ہیں میرے بچوں کا اونٹ کتنا پیار ہے میرے جو اس کے سوار ہیں وہ کتنے پیار ہیں تو اوپر سے کہنا ہے ہم بڑے اچھی ہیں ہمارا اونٹ بڑا پیار ہے یہ سوار بھی بڑے اچھی ہیں تو سرکار ان سے یہ سنتے تھے پوش ہوتے تھے ان کا کیا مقام ہے وہ بھی صحابہ تھے باقی بھی صحابہ ہیں لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے تمہیں پتہ ہی نہیں یہ ایک گھر والے ہیں ایک در والے ہیں سمجھائی نا اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اور پھر ان صحابہ وہ ہیں جو سرکار کے شانہ مشانہ چلتے تھے جنگ اوہد میں چلتے جنگ خندق میں چلتے اس طرح بہت ساری جنگوں پر شانہ مشانہ چلتے اور حسن اور حسین وہ ہے جو سرکار کے شانہ پر سوار ہو کر چلتے تھے وہاں تک پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا وہاں تک پہنچ پہنچ سکتا ہے ان کی شان کا کیا بات ہے یہ وہ گھر ہے کہ جب شبر کابو آگیا کہ موت کے علاوہ چارہ نہیں تھا اس کو بتا دیا کہ تم اب کابو آگیا اس نے کہا میں کیسے بت سکتا ہوں انہوں نے کہا وہ ہی گھر ہے جو کملی والے کا گھر ہے انہوں نے کہا میں نے تو ان کو زبا کیا ہوا ہے کہنا دیکھو تو یہ فرق کیا ہے دنیا کا اور کملی والے کے گھر کا فرق تمہیں پتہ لگ دے گا کیا ہے اس نے کہا اب مر تو جانا ہے چلو دیکھ لیتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں تو جب وہ گیا تو حضرت سیدنا زین العابدی سید ساجدی جن کا نام علی تھا جب پیدا ہوئے تو جناب حسین نے حضرت علی کی گود میں رکھا بابا دادا کے نام پہ نام رکھا تو حضرت علی اٹھچوم کے کہتے ہیں واہ علی تو بھی علی اور میں بھی علی کیا بات علی کیا شان علی ہے تو بھی علی ہے میں بھی علی ہوں تو یہ وہ سیدنا زین العابدین تھے جو ایک ہی بچے تھے اس خانوادہ رسالت سے سارا خاندان آپ کو پتہ زبا کر کے رکھ دیا تھا اور کلمہ پڑھنے والوں نے ان کے ساتھ یہ سنو کیا تھا بات تو یہ ہے سمجھنے والے تو برحل یہ عزمیش تھی جو بھی تھا عزمیش محبت تھی اگر یہ نہ ہوتی تو کبھی یہ نہ فرماتے کہ بھئی تم اپنے چلے جاؤ یہ ہماری عزمیش محبت ہے کوئی بات نہیں تم چلے جاؤ میں لانا سے بھی کہہ رہوں گا میں نے بیٹھا تھا جاؤ کوئی فکر والی بات نہیں لیکن وہ بھی غلام تھے انہوں نے کہا جناب یہی مرنے ہے یہی دین ہے ان قدموں پہ دین ہے ماننے والے بھی غلام کیا تھے بارل تو وہ شیمر نے سوچا کہ اب اس گھر میں چلا گیا حضرت زین اللہ کے دن جب ملاقات ہوئی جو آپ نے پہچان لیا آپ نے بڑی عزت تقریم سے اس کو بٹھایا دشمن کو جس نے بابا کو زبا کیا تھا برچے کے دارے عزت کے ساتھ بٹھایا ماں کے ساتھ گلے لکھی روئے تو ماں نے کہا کہ بچا وہ آئے ہاں تو ماں بھی روئی تو کیا فرماتی ہیں اچھا جاؤ پھر اپنے بابا کی سنت پوری کرو اس کو شربت بلاؤ شربت بلائیا کھانا بھی دیا وہ بڑا خوش اس کی جان جا رہی تھی اس کو چھوڑنا نہیں دیا اب کہتا ہے جی مجھے گھوڑے کی ایک ضرورت ہے آپ نے کہا میرے پاس ایک گھوڑا ہے یہ تھا حضور کے خاندان کا یہ حضور کا اثر تھا اپنی اولاد پہ خدا کی قسم دشمن کو گھوڑا دے دیا خوشی کے ساتھ یہ خدمت ہو رہی ہے گھوڑا دے دیا جب جانے لگے تو کہتا ہے مجھے پہچانا ہے تو جناب سیدنا زین اللہ بدین فرمانے لگے ہاں میں نے تجھے ملتے ہی پہچان لیا تھا یہ تیرے بڑوں کا انداز تھا جو تُو نے ہمارے ساتھ کیا یہ میرے بڑوں کا انداز تھا جو میں نے تیرے ساتھ ہے جو سرکار کا خاندان ہے جو نبی پاک کا گھر ہے اس گھر کے ساتھ کوئی گھر نہیں مل سکتا اس گھر کی مثال ہی نہیں ہے خدا کی قسم جہاں میرے نبی چل جائے اس جگہ پہ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے تیرے تلوے لگنے کی جگہ شہر مکہ کی قسم ہے اس لیے کہ تیرے تلوے وہاں لگتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس لیے نہیں فرمایا کہ وہاں میرا گھر ہے حجرِ اسود ہے یا مقامِ برہمی وہاں تیرے تلوے لگیں ہیں میں قسم کھاتا ہوں اچھا تو دوسرا اب یہ پوچھ رہے تھے جنابِ امامِ حسن اور حسین کے ذکر میں آپ کو ایک بات ہی بتاؤ ایک ناد خان تھا جس نے آگے نبی پاک کی ناد سنائی اور اہلِ بیعت کی منقبت بیان کی حضرت امامِ حسین دس ہزار دیرم سے کم نہیں دیتے تھے بڑے سخی بادشاہ تھے دس ہزار دیتے تھے جو اپنے بابا کی ناد سنا دیتے تھے دس ہزار دیتے تھے تو وہ جنابِ حسن کے پاس گیا جب ان کو سنائی تو آپ نے سو دینار لیا اب آکے کہتا ہے جنابِ حسین کو کہ جناب میں جنابِ حضرتِ امامِ حسن کے پاس حاضر ہوا تھا جناب کے پرادرِ اکبر تو انہوں تو صرف سوڑ پر آئی گئے تو اب آپ نے ان کے حصے کا بھی دینے مطلب کے دس اپنا تو دینے آپ کو ان کا دس بھی دینے آپ نے اپنے غلام کو بیجا فرمایا ننانمے روپے گن کے لاؤ ننانمے روپے وہ ننانمے دن میں وہ لیکھا ہے تو آپ نے اس کو دیئے کہتے جنابی کیا ہے آپ نے فرمایا ہے میں حسین ہوں وہ حسن ہے میں برابری نہیں کر سکتا ہوں اللہ حسن اللہ حسن تو سمجھنا چاہیے کہ امامِ حسنِ مجتبہ کیا شان والے ہیں جنابِ حسین کے پڑے بھائی ہیں جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو حسن کا ایٹومیٹر کے لیے آ جاتا ہے بس اتنی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے تو وہ ان کے بڑے تھے وہ جنابِ حسین کے بڑے تھے اور یہ وہ خانوادہ سرکار کا ہے بڑے افسوس ذکھ لگتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں دیکھیں مسلمان یہ کرتے ہیں مثلا اپنا اپنا مزاج ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن ان کا مزاج بتاتے ہیں کہ دس محرم کو یہ سرکار کا پورا خانوادہ جس ظلم سے نکلا ہے بچ بچا کے یا جو ان پر ظلم ہوا ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ دس محرم کو شادی جائز ہے شریعت اجازت دیتی ہے بھئی ہم کب کہتے ہیں کہ شریعت نے منع کیا ہے کہ شادی نہ کرو شریعت نے منع نہیں کیا لیکن حقائق کو تو بھی دیکھو حقائق کو دیکھو کہ حدیث پاک ہے بخاری کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تبو کی طرف جا رہے تھے تو جہاں اونٹنی کی ٹانگیں کٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی جس کو قرآن میں اللہ کہتا ہے حاضی ناکت اللہ سات ہزار سال ہو چکے ہیں اس بات کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ گزرے دوڑ کے گزرنا اس مقام سے روتے ہوئے گزرنا ہے چادرے اوپر لے لو سب نے چادرے لے کے روتے ہوئے دوڑنا شروع کر دیا ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر رونا نہ ہے فرمایا مو ہی بنالا اپنا اپنا مو ہی بنالا اور رونے والا گزرو دوڑ کے گزرو سرکار نے بھی صفیح چادر لی دوڑتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے تھے کیا ہے اونٹنی کا غم منا رہے تھے اونٹنی کی یاد کا جس جو اللہ کی اونٹنی تھی جس کی ٹانگیں کاتی تھی سات ہزار سال پہلے کی بات ہے مجھے یہ بتاؤ کلمہ پڑھنے والوں کہ تمہارے نبی اس اونٹنی کا غم منایا ہے ابھی وہ جو رونے کا مسئلہ تھا کوئی عذاب اس وقت ہو رہا تھا یہ تو سات ہزار سال پہلے کی بات ہے آپ فرما رہے ہیں کہ روتے ہوئے گزر جاؤں روتے ہوئے اونٹنی کے غم منایا ہے تو شہزادہ حسین تو وہ تھا جو باغ مصطفیٰ کا ایک محکتہ پھول تھا جب نام رکھنے کی باری آئی نام ان کے اور رکھے تھے حمزہ اور عمر رکھے تھے تو سرکار نے فرمایا علی یہ عرشی لوگ ہیں ان کے نام بھی عرشی ہیں وہ حسن اور حسین ان کے نام رکھا جائے یہ تو وہ لوگ ہیں جب مقابلہ ہوا تو دوزر کہنے لگی میرے میں کارنون ہوگا میرے میں فلا فلا بادشاہ ہوگا تیرے میں کیا ہے میرے میں فلا فلا فیرون ہوگا ممرود ہوگا میرے میں تو وہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں اب جنت خموش تھی فرشتہ اللہ نے بیجا اس کو بولو میرے میں حسین ہوگا اور دوزر چکو اور جناب حسین نے کیا سبق دیا ہے حق کے لئے ان لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے جن کے لئے آپ گئے تھے آپ کو کیا ضرورتی مدینہ شیعہ میں بیٹھے تھے کیا ضرورتی حق کے لئے گئے جس طرح آج کل کشمیر کے لوگ ہیں بچارے جو مسلمانوں کو یاد کر رہے ہیں اور مسلمان کا تعلق کیسا سا کار نے فرمایا ہم تو آرام سے کھا پی رہے ہیں شام کو نعرہ ایک لگا دیتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان بس یہی ہے نہ ہمارا حال یہ جناب حسین نے سبق دیا ہے وہ کوئی اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب یداللہی ایک سجدہ شپیر ضرب یداللہی اس کی انٹرپیٹیشن اس طرح ہوگی کہ حضرت علی کیونکہ قدرت میں تھا وہ بندہ جس کو نیچے گرائیا تو اس نے جب تھوک دیا تو آپ آپ نے اس کو چھوڑ دیا قدرت رکھ کے چھوڑ دیا تو ایک پاس دنیا کی مختصر ترین پوچھ تھی جناب حسین کی لیکن پرواہ نہیں کی لڑ گئے ان کے ساتھ حق کے لئے لڑ گئے یہ نہیں دیکھا کہ ہم تھوڑے ہیں بہتر تھے لوگ تو یہ نہیں سوچا لیکن سب کچھ وہ نے قربان کرتی یہ وہ جذبہ ہے جو سرکار نے دیا ہے اور اب آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کے زمانے سے جہاد چلا آرہا تھا اور اس کی برکت تھی مسلمانوں میں وہ سلسلہ چلا آرہا تھا اب وہ وقت آ پہنچا ہے اگر دنیا میں جینا ہے ہمیشہ تو نہیں جینا تو اگر جینا ہے تو پھر کچھ حساب سے جینا حسینی لوگ ہیں اب سرے حسینی لوگ ہیں اب حسینی بننے کا وقت آ چکا ہے اور ہمیں باتوں سے نہیں عملی طور پر جو ہے وہ اس بارے میں سوچنا ہے ہمیں تیار ہونا ہے پتہ نہیں اگلے وقت کیا آئے گا اگر مسلمان کو ہر وقت جہاد کے لئے تیار رہنا چاہئے کوئی ڈڑ بیٹک لان دے ہو کہ نہیں لان دے وہ بولو نا کاروبار کر دے ہو اور بس اپنا سوچان دے ہو ہر وقت جو ہے وہ تیار ہونا چاہئے مسلمان کو اور اب دیکھو کہ اس جو ملک کی فوج ہے ان کے بچے نہیں ہیں ان کے ماں باپ نہیں ہیں میں جب عید کا وقت تھا تو میں ڈیرے سے سیدھا چلا گیا بارڈر پر فوج والے کہنے لگے جی وہ ریڈ یہ ریڈ زون ہے تو آپ نہیں جائیں کہ میں کیا میں ایک کشمیر جانواز سے آیا کہ دوسرے ریڈ زون نکل کر دے ہو میں جانا ہی جانا ہوں میں چلا گیا میں چلا گیا وہ فوجی نا نارے بارنے لگے خوش ہو گئے ایک بات کی میں نے کہا بھئی تم تمہیں شیک مسئلے کا پتہ نہیں ہے میں تمہیں آج بتا رہا ہوں شریعت کا مسئلہ کیا آجید کا دن ہے آپ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے اپنے ماں باپ تمہیں یاد آ رہے ہوں کہ اید کا موقع ہے تو میں نے سوچا کہ چلو اید ہم بھی چھوڑ کے آپ کے پاس کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ سکون سے سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں آپ ہر وقت گولی کے سامنے کھڑے ہیں کسی وقت بھی وہ کرتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں بے شمار ہوتے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کا سواب کتنا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک اور لوگوں کی ہی جان کی حفاظت کے لیے رات بر کھڑے رہنا لیلت القدر سے بھی افضل ہے وہ نارے ماننے لگے خوشی سے نارے ماننے یہ تو ہماری شریعت دیتی ہیں مجاہد کے لیے یہ فرماتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اختلافات کا موقع نہیں ہے بلکل بھی اگر کوئی ہندو آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے ان نے کہنا ہے یہ کلمہ تو اسی محمد کا پڑھنے والا ہے پکڑو ان کو تو ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ کو اتیار ہونا چاہیے تو پھر اللہ بھی ہمارا کہتا ہے وَقَانَ حَقَّنَ لَيْنَ النَّصْرُ الْمُومِنِينَ اللہ فرماتا ہے مومن کی مدد میرا حق ہے میرا فرض ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک مومن کھڑا ہو جائے تو پھر کشمیر نہ آئے شاہ نمد اللہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہماری جو وہ والی پہوج ہیں اوپر والی سپیشل وہ پہوج بھی ادھر ہے ہمارے میں جان نہیں رہی ہم ہی سوچتے رہتے ہیں نارے مار کے بیٹھ رہتے ہیں اور ادھر ہندوستان وہاں خواجہ فاجگان خواجہ میندین چشتی ادھر میرے جو سلطان الہند ہے بظاہر کوئی نظر آتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے اَنَّ الْأَرْضَ يَا رَسُعَ الْبَادِ السَّالَكُمِنَ فرمایا زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے سالحی ہیں اور جو سالحی کے سردار ہیں وہ جناب خواجہ میندین جمیری رحمت اللہ علیہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا وزیر اعظم جب حلب اٹھاتا ہے تو ان کے دربار پر آدھری کے لئے جاتا ہے کیا وجہ ہے ہندو وہاں جاتے ہیں سکھ وہاں جاتے ہیں مسلمانوں نے تو جانا ہی ہے یہ کیوں جاتے ہیں تو جب غوری نے شکست ہوئی تو آپ کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا جاؤ دعا کر دیا اور تھابڑا لگا دیا جاؤ وہ بس پکڑ لیا پھر اس نے پرتوی کو مار دیا تو آپ کیا فرماتے ہیں جب آیا خوشی سے مبارک بات کے لئے اور آپ کی قدم بوسی کے لئے تو آپ نے فرمایا کہ غوری اس کے بیٹے کو حاکم بنا دو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمان آسا ہے ہم کسی کا حق نہیں لیں گے اس کے بیٹے کو فوری بنا دیا جائے یہ ہے ایک وہ طریقہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے بادشاہی تو ہمیں دی ہوئی ہے حقیقت میں مجھے سمجھ نہیں ہے دیکھیں یہ مسلمان روز کشمیر کانفرنس کشمیر واقع ہو رہی ہے کشمیر کا وہ ہو رہا ہے ایسے نہیں بات چلے گی اب وہ وقت ہے کہ اب تیاری کا وقت ہے ہاں جی ویسے بھی تو جانا ہے نا تو کچھ کر کے جائے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اللہ وہ جو لوگ مظلوم تھے یاد کر رہے تھے اب ہم سے رہا نہیں گیا چونکہ سرکار نے فرمایا جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو سارا جسم اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو ابھی ہمیں مسلمانوں کو بلکل تیار رہنا چاہیے اور یہ کل دیکھیں کتنے واقعات ہو رہے ہیں کبھی چونیاں کا واقعہ ہو رہا ہے کبھی کہیں مسئلہ ہو رہا ہے اور پولیس علیہ در بدناہ ہو رہی ہے یہ کیلئی پولیس کا کام نہیں ہے کہ پولیس ہی ایسا کام ہے معاشرہ بھی تو ٹھیک ہو نا ہم اپنی تعلیمات کو بھول چکے ہیں وہ جو تعلق تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس میں بھی کمی آ گیا اس لئے مسلمان دنیا میں ذلت اس وقت مل رہی ہے اس کو کیوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کی اپنے نبی سے محبت ہے نا یہ فاقکش جو موت سے درتا نہیں ذرا روحِ محمد کو اس کے بدن سے نکال دو کہ جو روحِ محمد ہے جو محبتِ رسول ہے جو اس کے رسول ہے وہ ان کی دلوں سے نکال دو فکرِ عرب کو دیکھے فرنگی کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو تو دوستو اصل میں جو ہمارا تعلق ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں کمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا یہ دن دیکھ رہے ہیں بس ناروں پر اقتفاہ ہے ابھی ہمیں عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور مطلب ایک تو فوج ہے یہ نا وہ بیچاری اپنے جانے لڑا رہی ہے اب سب کو فوج بننا چاہیے اور اس فوج کے ساتھ تیاری کے لیے تیار رہنا چاہیے اپنے آپ کو ان کو بھی حوصلہ ملے گا پھر اس کام میں بھی برکت ہوگی پھر کشمیر بھی آپ کا بن جائے گا اللہ بنا دے گا کشمیر آپ کو آجی میں کہتا ہوں ایک اللہ کا ولی لکھلے نا ایک اللہ کا ولی وہی کافی ہے لیکن کچھ ایک طریقہ کار بھی ہوتا رہا ہے ایک عالمی اسباب ہے اس میں کوئی سباب گزری ہے کوئی کوشش اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی صحبت اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ سارا کام انگریز کر گیا ہے لارڈ مکالے نے کہا کہ اس خطہ میں چور بھی نہیں ہے مانگنے والا بھی نہیں ہے یہ بڑا پر عمر نہیں لکھا تھا کیوں؟ لوگ اولیاء کرام کے ساتھ منسلک تھے کوئی داتا صاحب کے ساتھ تھے کوئی میامیر صاحب کے ساتھ تھے کوئی خواجہ اجمیری کے ساتھ تھے کوئی حضرت شاہ نمک اللہ سے تھے کوئی حضرت مجددالسانی تھے کوئی بہاوہ دن ذکریہ سے تھے لوگ اس طرح لکے ہوئے تھے لوگ صحبت میں تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ وہ دودھ بیچنے والا عزت سے جاتا تھا تو یہ نیر آتی تھی نا وہ چمرو پر کے علاقے سے لوگ دودھ زیادہ بیچتے تھے تو یہ لاہر والی نیر جو نیاز بیچ ہوپر وہاں جب پہنچتے تھے تو وہ نیر کا جو تھا نا وہ پانی دودھ میں ڈال دیتے تھے مکس کرتے تھے بڑھانے کے لئے تو وہ دودھ بولا کہ پانی وہ تو کدھر آ گیا تیرا تو ملی کوئی نہیں ہے تو بیچ میں کدھر آ گیا اس نے کہا جی میں تو آپ کی سنگت میں آ گیا ہوں دودھ نے کہا اچھا جو میرا ہوگا یہ ہے صحبت یہ ہے سنگت یہ ہے سنگت آپ انگریزوں نے کوشش کی کس خطہ سے یہ صوفیہ کرام کا جو سسٹم اس کو ختم کیا جائے اور فارسی زبان کو ختم کیا جائے اور آپ کو پتہ امام غزالیر عبداللہ کے دور میں جو ہمارے علماء تھے وہ دنیا کے بہترین سائنٹس بھی تھے داکر بھی تھے حتیم بھی تھے بیت وقت ہوتے تھے اور بریٹش میوزیوم میں یہ بلکہ تجابیز ہیں جس پہ عمل کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ جو مولوی ہیں ان کو بلکل الگ تھلک کر دیا جدید علوم ایک طرف کر دو کالجز یونیورسٹیز میں اور یہ جو ہیں نا مولویوں کے لئے ایک طرف رہیں مولوی صرف نکاب بڑھائیں مولوی جنازہ بڑھائیں اور مولوی حلوکہ ہیں ان کو لگے رہنے دو ادھر باقی دنیا سے الگ تھلک یہ دنیا الگ تھلک بلکل ہی بلکل ہی مسجد اور اعظام اور اکامت اور کوئی باتا نہیں باقی نہیں پتا تو یہ ان لوگوں کی ایک ہشاری تھی کہ مسلمانوں کو وہ جو تھا نا اس طرح تقسیم کر دیا اس طرح تقسیم کر دیا تو ابھی ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی عالم دین مفتی ہوتا ہے تو پتا چلے کہ دنیا کا بہترین وہ سائنٹس بھی ہے اور دنیا کا بہترین ڈاکٹر بھی ہے اور یہ میں نے آج سے پندرہ سال پہلے بات کی ہے آج سے پندرہ سال پہلے بات کی ہے میں نے کہ یہ انگریزوں نے بلکہ بریٹش موزمنٹ کی یہ تجاویز ہیں جو آخر فائنل فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کا وہ ہاں یہ دینی جو ہے الادہ کر دیا جائے اور جدید سائنسی علوم ہے وہ الادہ کر دیا جائے بلکل آپ کو پتا ہے کہ مولانا صاحب انہیں پتا نہیں ہے کہ سائنسی حوالے سے کیا ہو رہا ہے انہیں تو یہ پتا ہے خدم شیف کتے دے رہا ہے کہ بیاں کتے ہیں کہ جنادہ کتے بڑھا رہا ہے مطلب یہاں تک ایک محدود کر دیا تو اس کی وجہ سے پھر ایک دوسرا اولیو اکرام کی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے انہوں نے فرقے بنا دیا مسلمانوں کو تقسیم کر دیا حتیٰ کہ نبی بنانے شروع کر دیا ٹھیک ہے نا پھر سعودی عرب میں بھی انہوں نے اپنا وہ کیا کہ ترکی والے لوگ تھے تو ان لوگوں نے وہاں جنگ کرنا چاہیے تو ترکی والے نے کہا کہ یہ حرم ہے ہم جنگ نہیں کریں گے سو سال کے لیے آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر جو وہاں ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے جو نشانیاں سے ختم کر دے گئے اور وہ جو ایک انہ صفا والمربع اللہ کہتا ہے صفا مربع میری نشانی ہے وہ بھئی دوڑی تو تھی حضرت حاجرہ اللہ کہتا ہے میری نشانی ہے حاجی مجھے نہیں پتا تمہیں پڑھنا آتا ہے پڑھنا نہیں آتا نہ پڑھنا آتا ہے پڑھ لیں مجھے دوڑ لگا کے دکھا یہ حاجر ہے یہ حاجر ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے پیاروں کی جو ادائے ہیں اس کو اتنا محفوظ رکھتا ہے تو ہم نے وہ نشانیاں جو سرکار نے ہاتھ لگا کے وہ خجوریں ایک یعودی کہتا ہے مسلمان سے کہا کہ اگر تمہارا نبی یہ رات رات میں خجور اگ جائے پھل ہو جائے میں مسلمان ہو جاؤں گا اب صحابی کو اپنے نبی پہ اتنا اعتبار تھا اتنا ایمان تھا دوڑا کہتا ہے بات کوئی نہیں ہے دوڑا سرکار کہ یعودی سے میرا ایک بڑا وہ چل گیا بڑا مقاولہ ہو گیا کیا ہو گیا یعودی سے نے کہا کہ رات و رات تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو آپ بڑا مسکر ہے فرمایا ہاں لے آنا اس کو لے آنا دیکھ لے وہ کیا سمجھتا ہے لو جی وہ گئے جن آپ سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پتا ہے اس ہاتھ کو لوگ تو آج کل یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ وہ نہ سمجھے انہیں پتا نہیں ہے اپنے نبی کا کہ ہمارے جیسے ہی تھے اب وہ اللہ ہو کے کہتا ہے وہ جب کینکریاں پھیکی گئیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ بتا نہیں جن کے موقع پر جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی سرکار رہ گئے تھے یا کچھ چند آدمی آپ کے ارد گئے محافظین میں تو باقی مسلمان بھاگ گئے تھے تو اللہ نے کہا جب کینکریاں کی مٹ بھر لو لگاؤ کافروں پہ تو جب آپ نے وہ چھٹا لگایا آپ کو پتا ہے ان کینکریاں میں اللہ نے آنکھیں لگا کے بھیجا تھا وہ ڈھونڈ کے لگتی تھی جا کے ساتھ ٹھیک ہے نا اڑا دیتی تھی ساری نہیں نظر آتا وہ کیا وہ ہوتی ہے وہ جب کینکریاں ماری تو اللہ کہتا ہے وہ مارمئیتا وہ تو نے نہیں ماری اب ماری تو نبی پاک نے کس نے ماری تھی بھئی وہ کینکریاں کس نے ماری اللہ کیا فرماتا ہے وہ مارمئیتا وہ تو نے نہیں ماری یہ بات کسی سے نہیں ہو رہی یہ نبی پاک سے ہو رہی اللہ کر رہا ہے وہ مارمئیتا وہ تو نے نہیں ماری نفی کر رہی اللہ نے یہ قرآن ہے آگے اللہ اس بات میں کہتا ہے ازر مئیتا جو تو نے ماری یہ کیا کلام ہے بھئی کیا انداز ہے ڈاکتوس آئے پہلے اللہ نفی فرما رہا ہے پھر اس بات پھر آگے کیا ہوتا ہے آگے دیکھو تمہا شاہ اللہ آگے فرماتا ہے اب اتنے لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے مجھے بتاؤ کس نے ماری بتاؤ ذرا بتاؤ یار یہ بڑے لوگ بھی نہیں سمجھ رہے بات کو کوئی کہہ رہا سرکار نے ماری کوئی کہہ رہا اللہ نے ماری ایک بات کرو نا کس نے ماری اللہ نے فائنل کر دیا نا پہلے نبی کی پھر اس بات کیا پھر اللہ نے فائنل جو آرڈر وہ جاری فرمایا ولکن اللہ رما وہ اللہ نے ماری تو پھر ہاتھ کس کا ہوا ہاتھ کس کا ہوا اوہی اللہ جدے ہاتھ نو آتھاکے چدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ یاکے اوہی کافر جیڑا بک یاکے اللہ تے اوڑے ہاتھ نو اپنا اپنا ہمارے ہاتھ نو آج کیا ساکت ہے کہ جنہوں مو تو اوڑا نہیں پتا ہے وہ آخد ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں یہ دا مطلب وہ اس بیچارے کو وہ پتا نہیں ہے نبی کی شان کا نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستو میں بات کر رہا تھا کہ وہ یہودی آ گیا تو سرکار چل پڑے آپ نے اپنے وہ یدلہ حادث جس ہاتھ کو اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے اس ہاتھ سے وہ لگا دی جب گھٹلیاں لگا دی گھٹلیاں لگا دی تو وہ آدھی رات کو آ گیا اس نے سوچا کہیں انگی نہ جائیں کہیں مجھے مسلمان ہی نہ ہونا پڑے وہ آدھی رات جو گیا تو گھٹلیاں نکال کے لے گئے جب لے گیا تو اب مزاق کے لیے اس کو خوشی سے نید نہیں آئی کہ خوب مزاق ہوگا صبح ان کا بھی مسلمانوں کا بھی اور ان کے نبی کا خوب مزاق کریں گے وہ کیا مزاق کریں گے اب وہ جنات فجر کی ازانیں ہوتی تھی وہ جاں گے بیٹھ گیا اسی آبی کو کہا کہ جی وہ چلیے ہو کہنے نماز پڑھ لیے میں چلے وہ جب نماز ہوئی نماز کے بعد جب گئے تو وہاں سرکار دشید لے کے گئے وہ یہودی ہستہ ٹھٹھے کرتا مزاق میں ایک اور خوشی کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ خوب مزاق ہوگا وہاں حیرت کی انتہا نہ رہی کیا دیکھتا ہے کہ خجور کے درخت اگے ہوئے بھی ہیں اور پھل سے پڑھے ہوئے بھی ہیں جب پہلی پھل لار خجور کے پاس پہنچے تو میرے آقا جس کی آنکھ کی کیا بات کریں مازگل بسر و ماتگا پیارے تیرے دیکھنے کی ادا ہے یہ جب اکتا بھی نہیں ہے مجھے دیکھتے ہوئے اور بٹکتے بھی نہیں ہے نظر جب اکتا بھی نہیں ہے اس کا دیکھنا ہی کیا ہے میں تیرے دیکھنے کی داد دیتا ہوں اللہ جس آنکھ کو داد دیتا ہے صحابہ کو نبی باق فرماتے ہیں صحابہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں میں تمہارے رکو بھی دیکھتا ہوں میری نظر تمہارے رکو پر بھی ہوتی ہے اور جو دل میں خشو ہوتا اس پر بھی ہوتی ہے میں تمہارے رکو کو بھی دیکھتا ہوں نظر میری ادھر ہوتی ہے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے کو بھی دیکھتا ہوں اس نظر کی کیا بات ہے جب سرکار نے اس نظر کے ساتھ اس پیار بھری نظر کے ساتھ مسکراتے ہوئے مزار تو اس نے کرنا تھا تو اب سرکار اس کو دیکھے کہتے ہیں ہاں بھئی یہ ہے کھجورے ہوں گئی ہے کہتا جی ہوں گئی ہے اب اس کو باپ نہیں آرہی تو آپ نے کہنا ذرا کھا بھی لے کھا کے دیکھو ذرا اچھا وہ جناب کھالی تو اس کو اب بہانا تو کوئی نہیں تھا کہتا جی کھجورے دوائنس میں گھٹلیاں نہیں ہیں بغیر گھٹلی کے کھجورے ہیں تو سرکار گندہ پکڑ کے کہتے ہیں وہ تو تم پھر رہات ہی لے گئے تھے پھر کیا کرتے ہیں تو یہ شانِ مصطفیٰ ہے اللہ اللہ سوچ کے یا رسول تو لوگو وقت بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں آپ نے آپ کو سرکار کے دامن کے ساتھ لگا کر رکھو اور پھر جب آپ لکے جاؤ گئے میں ادھر مسجد میں بیٹھا ہوں میں تمہیں خدا کی قسم یہ بتا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھے ہوئے کشمیر کا مسئلہ بھی سامنے حل ہو کے آ جائے گا اور ہندوستان کا مسئلہ بھی حل ہو کے آ جائے گا جب آپ سرکار کے ساتھ پوری غلامی میں نہیں آ جائیں گے وہ تعلق جو شہابہ کا سرکار کے ساتھ تعلق تھا پھر یہ اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے یہ انگریز لوگوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے فرقے بنا دیئے تمام لوگ پہلے صوفی اکرام سے لگے ہوئے تھے ان کی تعلیمات بھی عمل تھا تو ابھی دیکھیں نا ہزار سال بعد بھی آپ ان کے بزارات پہ جائیں لنگر چل رہے ہیں کوئی فیکٹیاں لگی ہوئی اور وہاں مذہب کا تمیزی نہیں رہتی کوئی رنگ والا نہیں دیکھا جاتا ہے کہ چٹے رنگ دا دیکھا لے رنگ دا وہاں رنگوں نظل کی تمیز نہیں رہتی دنیا جا رہی ہے کھاریا ہزار سال بعد بھی بھئی یہ ان کی زندگی کا شروع کیا ہوا کام ہے جنابِ حسین پانی کا گھونٹ نصیب نہیں ہوا پانی کا گھونٹ نصیب نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہوا سرکار کے گھر کے ساتھ لیکن اللہ نے کہا کہ حسین جب جا رہے تھے نا وہ سجدہ شکر تھا اوپر دشمن کھڑا ہو تو نماز رہتی ہے فرض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ نماز کے لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے نماز فرض نہیں رہتی اس حالت میں جب اوپر بم لے کے گھڑاؤ مارنے کے لیے تم سجدہ میں پڑھ جو لوگ بھی مارنے کے لیے وہ سجدہ شکر تھا کہ اللہ تیرے شکر ہے میں نے تجھ سے سوال نہیں کیا میں تیری رضا پر راضی ہوں جس طرح تو راضی ہے اللہ اللہ تو لوگو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرو ان حسنیوں کے ساتھ نولی اکرام کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ ہمیں اپنے تحفے دیئے ہوئے ہیں انبیاء اکرام کی صورت میں اولیاء اکرام کی صورت میں اور انگریز نے جو کوشش کی ہے وہ اسی لیے کی ہے مسلمانوں کو لڑا دیا اب آپس میں لگے ہوئے ہیں بس کوئی کچھ کہہ رہا ہے ہر بندہ حدیثیں سنا رہا ہے قرآن سنا رہا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں بس ایک بات ہے اگر کتا پلیس نجس الہین ولی کی محبت میں بیٹھ جائے خدا کی قسم یہ قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے دوست کتے کو نہیں سمجھا جائے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے تو جو اولیاء اکرام کا انکار کرے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے صالحین کی محبت اتا فرمائے اور اولیاء اکرام پیسے میں دوست کتا ہے موسیقی 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 موسیقی